آپ نے مطورہ کا اکامل نے تو پتاکشی ہو گیا نا 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 دیکھیں نہیں غلط بات ہے نا غلط غلط بالکل غلط بات ہے میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد کا ججمنٹ آیا تھا میں آپ نے سوال کیا تھا پرموت صاحب میں نے اس وقت کیا تھا کہ یہ ججمنٹ ایک تو ہندوٹو اس دیش کو ہندوٹو راشتر بنانے کا راستہ فرائم کرے گا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس ججمنٹ کے بعد بہت سے پرانے ایشوز کھلیں گے جس میں کاشی اور مطورہ کا اور سچ ثابت ہوا میرا میرا بات بولنا ہو اور وہ لوگ کوٹ کو گئے جب ایگریمنٹ ہو چکا ہے ایدگاہ کمیٹی کے ساتھ بازاتہ پورا ایگریمنٹ کی میں نے کاپی ٹوئٹ کی اب کیوں مسئلہ اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کو حمد ملی ہے اس ججمنٹ کے بعد کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیلیف کو کوٹ نے اس کو اپھولڈ کیا اور ان کو امید یہ لگی ہوئے کہ دوبارہ اس مسئلے میں کوٹ میں جائیں گے تو کوٹ بیلیف کو اپھولڈ کرے گا اور رول آف لاؤ رول آف ایویڈنس کو کوٹ بازو رکھ دے گا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نریندر موڈی کی سرکار سے کہ پارلیمنٹ کا نائنٹی نائنٹی ون کا نائنٹی ون کا ریلیوز پیس و ورشپ ایکٹ ہے وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جو پندرہ آگست نائنٹین فورٹی سیون کو جو ریلیوز پلیسز تھے چاہے وہ ہندووں کے مسلمانوں کو سیکھ کیوں اس کو چین نہیں کیا جائے گا تو کیا موڈی سرکار کوٹ سے جا کر کہے گی کہ نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز آف ریلیوز ورشپ ایکٹ کے تحت وہ جو کیس ڈالا گیا وہ مینٹینے بل نہیں ہے اور رام مندیر بابری مجید کے کیس میں سپریم کورٹ کی بینچ نے اس کو بیسک سکچر سے جوڑا ہے اس ایکٹ کو تو کیا موڈی سرکار کھلے الفاظ میں کہے گی یا نہیں کہے گی یا پھر وہ پھر اسی طرح سے اسی ایشو کو اٹھائے گی اپنی سیاسی روٹی سیکھنے کے لیے نہیں بلکل نہیں میں تو نائنٹی نائنٹی ون ایکٹ کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں میں تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد میری پہلی پرسکوان پر میں نے اس بات کو کہا تھا کہ یہ مسئلے اٹھیں گے اور میں ست ثابت ہو رہا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ موڈی سرکار اس پارلیمنٹ کے خانون کو کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کو عمل کرے گی یا پھر اپنے سیاسی فائدے کے لیے اس طرح سے یہ آر ایس ایس کے اورگنیزشنز کو پرموٹ کرتے رہے گی تاکہ دیش دوبارہ وہ جو ٹرمائل سے گزرا ہے نائنٹ ایٹی نائن سے ایٹی سے لے کر نائنٹی نائنٹی ٹو اس کے بعد کیا اس کو دوبارہ جھکنا چاہیں گے اس آگ میں یہ تو موڈی سرکار کو بہت بتانا پڑے گا موسیقی